بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیں گے اس کے لئے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیو اباؤٹ بلیو ورڈ سٹی ہو یا اسلامباد راولپنڈی میں اور کسی سوائٹی کے حوالے سے ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ جو شکوہ ہے کہ بلیو ورڈ سٹی کی انہیں اوورسیز بلوگ کی لوکیشن چینج کی ہے اس حوالے سے آپ کو جتنی بھی انفارمیشن ہو وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو دیں تو سب سے پہلے ہم اس کی لوکیشن کے حوالے سے آتے ہیں کہ اس کی لوکیشن جو پہلے دن تھی وہی اس کی لوکیشن ہے کوئی انہوں نے چینج نہیں کی ہے یہ اگر کسی نے آپ کو اس کی لوکیشن غلط بتائی ہے تو اس میں مینجمنٹ کا قصور نہیں ہے یہ اس بندے کا ہے جس نے آپ سے غلط بیانی کی اب آپ آ جاتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا اوورسیز بلوگ کی لوکیشن انہوں نے پیچھے کی ہے یا اس کی پرائس میں ڈفرنس آیا ہے پرائس اس کی زیادہ ہے تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس کو جنرل بلوگ سے تھو� ہر سا منفرد کرتی ہیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اوورسیز بلوگ میں جو پرائس ہے سات مرلہ کی وہ تیرہ لاکھ پچاس ہزار روپے ہے جبکہ جنرل بلوگ میں اس کی پرائس آٹھ مرلہ کی پرائس دس لاکھ روپے ہے اور ابھی جو اس کی نئی پرائس آئی ہے وہ بارہ لاکھ پینسٹ ہزار کی ہے تو ایسی کیا چیز ہے کہ آپ اوورسیز میں انویس کریں بجائے اس کے کہ آپ جنرل بلوگ میں انویس کریں تھوڑے پیسوں میں تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کی اخصوصیات ہیں تو سب سے پہلے جو اس کو منفرد کرتی ہے وہ اس کی مین گیٹ ہے اوورسیز بلوگ کا اپنا مین گیٹ ہوگا آپ چکری روڈ پہ آتے ہیں پہلا مین گیٹ ان کا ہے جو جنرل بلوگ بانوں کا ہے یا جو ابھی گیٹ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اوورسیز کا اپنا مین گیٹ ہوگا اسلامباد راولپنڈی میں بہت سی ایسی سوسائٹیز کم سوسائٹیز ہیں جن کا اپنا اوورسیز بلوگ یا اگزیکٹی بلوگ یا ج گیٹ ہوتا ہے ہر سوسائٹی کا ایک ہی گیٹ ہوتا ہے جس میں آگے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آگے جنرل بلوگ ہوتا ہے اوورسیز بلوگ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی اچھی منجمنٹ کی سوچ ہے کہ انہوں نے اوورسیز بلوگ اگر اس کی لوکیشن پیچھے کی ہے تو اس کو انہوں نے مین گیٹ بھی دے دی ہے تو دوسری بات آتے ہیں رنگ روڈ کی طرف رنگ روڈ جو ہے آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی مفادیت کتنی ہے چکری روڈ پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں سب سے اس سے مستفید ہوں گی تو یہ رنگ روڈ جو ہے اس کی ڈائریکٹ اپروچ جو ہوگی وہ اوورسیز کو ہوگی اوورسیز اس کے اور زیادہ قریب ہوگا اس وجہ سے بھی یہ جنرل بلوگ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے پرائس میں جو ڈیفرنٹ آیا اس وجہ سے آیا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ائرپورٹ کی طرف ائرپورٹ سے آپ رنگ روڈ کی طرف آتے ہیں تو رنگ روڈ اوورسیز بلوگ زیادہ نزدیک ہو جائے گا اس سے اس کے بعد اگر اور ہم دیکھت ہیں تو اس میں اوورسیز بلوگ میں گرین ری سب سے زیادہ دی گئی ہے کہ گرین ایریا اوورسیز بلوگ میں زیادہ ہے جنرل بلوگ کی نسبت اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک اور بہت اچھی چیز کی گئی ہے کہ واک سٹی شاپنگ کا ارینج گیا گیا ہے کہ اس میں آپ چلتے چلتے شاپنگ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے دیکھا گیا ہے کہ رش کی وجہ سے آپ شاپنگ نہیں کر سکتے آپ دوسرے ایریا کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی اور ایریا پہ جائیں جہاں بھی ہم شاپنگ کر سکیں تو یہ ایک اچھا انہوں نے کیا کہ واک سیٹی شاپنگ کر دیا اس میں ایک اور جو چیز کی ہے اس میں جو کمرشل ایریا زیادہ کر دیا کہ اوورسیز بلوگ میں کمرشل پلوٹ زیادہ کر دیئے تاکہ ہر بندے کی اپروچ میں ہو زیادہ دور نہ جانا پڑے جنرل بلوگ کی طرف نہ آنا پڑے تو ایسی چیزیں انہوں نے کر دی اس کے علاوہ سکول جو ہیں وہ تعداد میں زیادہ ہیں انٹرنیشنل لیور کے سکول بنا رہے ہیں جیسا کہ جنرل بلوگ میں فورس کالج ہے اسی طرح ادھر بھی انہوں نے جو پلوٹس رکھے ہیں اسکول کے لیے وہ بھی تھوڑے سے زیادہ رکھے ہیں ہاسپیٹل ہر سوسائٹی میں بہت عمیت کا حمل ہوتا ہے کہ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہاسپیٹل انہوں نے اس میں کچھ پلوٹس ہاسپیٹل کے لیے بھی رکھے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھوڑے سے کم وقت میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اوورسیز بلوگ جنرل بلوگ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ جنرل بلوگ بلکل ہی فارغ ہے اس میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں آپ اس میں میں اس کی اپنی جگہ پر ایک آفادیت ہے اس میں فورس کالج آ جاتا ہے اس میں کنال دو کنال کے مین ڈبل روڈ ہے اس کے ساتھ جنرل بلوگ دیا گیا ہے ایسی چیزیں کی گئی ہیں کہ آپ اوورسیز بلوگ میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ جنرل بلوک میں بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو معزز ناظرین جنرل بلوک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے اس میں ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے کہ آپ نئی پرائس میں اگر لٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہ ساری چیزیں سے کوشش کی ہے کہ کم وقت میں آپ کو بتایا جا سکے کہ اوورسیز بلوک اور جنرل بلوک میں کیا ڈفرنس ہے اوورسیز بلوک میں جن لوگوں نے پلوک بکنگ کروائی ہوئی ہے قسطوں کی ماد میں آپ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈسکاؤنٹ ابھی آفر چل رہی ہے کہ آپ نائٹی فائیو تھاؤزنڈ اس میں پے کرتے ہیں تو آپ کو تھرٹی تھری تھاؤزنڈ کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس سے بھی آپ اویل کر سکتے ہیں یہ بھی ڈسکاؤنٹ آفر آپ اویل کر سکتے ہیں تو امید ہے تھوڑے سے کام وقت میں یہ ویڈیو بنائی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیو بلیو ورڈ سٹی یا کسی اور سوائٹی کے حوالے سے ہوں وہ آپ دیکھ سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ